کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا اور اس نے رات کے اندر خجور کو رس کو سلایا نچوڑا وہ نبیز بن گیا صبح ہوتے 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 اس کے اندر نشاہ گیا اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیز پی لی عمر فاروق کے بیٹے نے نبیز پی لی شراب کیا کسی میں اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سر چکی ہے اور اس میں نشاہ گیا ہے جب وہ پی لیا تو اس میں نشاہ گیا ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور چالیس کوڑے لگوا دیئے ملک شام کے اندر لیکن مدینہ میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی اور یہ بھی پتا چلا کہ چالیس کوڑے لگ گئے اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری بیٹے کے ساتھ کیسے انساف کیا دوستو بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور بہت ہی اندرسٹرن ویڈیو ہے کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا اور اس نے رات کے اندر خجور کو رس کو سلایا نچوڑا وہ نبیز بن گیا صبح ہوتے ہوتے اس کے اندر نشاہ گیا اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیز پی لی عمر فاروق کے بیٹے نے نبیز پی لی شراب کی ایک قسم ہے اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سر چکی ہے اور اس میں نشاہ گیا ہے جب وہ پی لیا تو اس میں نشاہ گیا ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور چالیس کوڑے لگوا دیئے ملک شام کے اندر لیکن مدینہ میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی اور یہ بھی پتا چلا کہ چالیس کھوڑے لگ گئے لیکن اس کے بعد وجود لیٹر لکھا ہماری پریانس کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اسپیشل اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینہ بھیجا جائے بیٹا خوشتا کہ میرے اپو نے کوئی ارچینڈ کام کے لیے بلایا جب ہماری پریانس نے اس اسپیشل کھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا کہا اس کو حراست ملو حراست ملے لیا اپنے لخت جگر کو اپنے بیٹے کو اور اس کو کہا جلد سے کی کھوڑے لگاؤ چالیس کھوڑے اس کو میرے سامنے مارو بیٹا کہتا ہے امیر المومنین آیا ابو جان ایک جرم کی دو بار سزا کیسے چالیس کھوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے دھوگے سے نشے والی چیز پھیلی اس کے باوجود میں نے چالیس کھوڑے وہاں کھا لی ہے پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے کہا پہلا جلد دس کھوڑے مارے گا اس کے بعد دوسرا مارے گا کیونکہ دس کے بعد وہ تھک جائے گا پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی چالیس کھوڑے دوسرے جلدوں سے پڑھوایا بیٹا کہتا رہا بوجان ایک جرم کی ڈبل سزا یہ بے انصافی ہے حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے عمر اپنے آنس پر بھروسہ نہیں ہے کال لاغی قضب انہوں نے کھوڑے مارے لگوائے ہاں میں جانتا ہوں کھوڑے لگوائے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عمر اپنے آنس نے ریایت برتی ہوگی جتنی زور سے کھوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ سوچ کر جلادوں نے ہلکے ہلکے کھوڑے مارے ہوں گے آج اصلی کھوڑے آپ پڑیں گے تمہارے اوپر جب اپنوں کو سزا دینے کا رواج تھا تو جرائم بند تھے جب اپنوں کو بچایا جاتا ہے تو جرائم کامبار لگتا ہے اور جرائم پیدا ہوتے ہیں سیکھو حکومت ایسے چلتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی